بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعت اس طرح پڑھیں ستر ہزار بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی مزید جانے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ناظرین جو شب برات کی رات آتی ہے اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے انہی چھے رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ زوجل کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی مکمل طریقہ بتانے والے ہیں ناظرین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی مگر میں نے آپ کو جنت البقی میں پایا وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہدہ کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہ میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا کیجے شبان پندروی رات ہے ابن ماجہ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو ازادی فرماتا ہے مگر اس رات اللہ مشرق کینہ رکھنے والا اور پجامہ ٹکنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا پندرہ شبان کی رات میں چودہ شبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات پندرہ شبان کی ہوتی ہے مغرب کے وقت ڈیڑھ تاریخ بدل جاتی ہے اسلامی مہینے میں تو پندرہ شبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے مغرب کے وقت سے تلو فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز سے پہلے پہلے تو وہ چھے رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتے ادا کریں نوافل ادا کریں ادا کرنے کے بعد اب اتمنان ہو جائیں سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد چھے رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے وہ بھی دو دو رکعت کر کے ادا کرنی ہے دو رکعت پڑھنے ہیں سلام پھیرنے ہیں پھر دو رکعت پڑھیں پھر سلام پھیرنے ہیں پھر دو رکعت پڑھنے ہیں پھر سلام پھیرنے ہیں دو رکعت کر کے تین مرتبہ میں چھے رکعت ادا کریں گے سب سے پہلے آپ کو دو رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے نیت آپ جس طرح دوسرے نمازوں میں بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکھتوں کے وسیلے سے صدقے سے اللہ تعالیٰ میری عمر میں فراخی فرمائے میری عمر میں برکت فرمائے مجھے عمر دراز کرے یہ ذہن میں رکھیں یعنی عمر درازی کے لیے عمر میں بڑھوتی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں نیت باندھنے کے بعد دوسرے نمازوں میں جس طرح سے آپ صورت فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا صورت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی صورت ملاتے ہیں رکو کریں گے رکو کرنے کے بعد سمی اللہ علیہ ونحمدہ کہہ کے ٹھہرے سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ایک مرتبہ صورت فاتحہ اس کے بعد کوئی دوسری صورت ملالیں ملانے کے بعد پھر رکو سجدہ وغیرہ کریں دوسرے نمازوں کی طرح کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے تشہد پڑھیں درود ابراہیمی پڑھیں دعائے ماسورہ پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے یہ آپ کی دو رکعت نماز مکمل ہو گئی دو رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو اکیس مرتبہ سورت خلاص پڑھیں گے یعنی سورت اکیس مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد پھر دو رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے اب دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے محفوظ فرمائے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں آفتوں مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت کریں گے جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں پہلے آپ نے دو رکعت ادا کیا اسی طرح سے آپ ہر رکعان ادا کریں گے رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے دو رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اکیس مرتبہ پھر سے سورت اخلاص کل ہو اللہ آہد کا سورت پڑھیں گے آپ کی چار رکعت نمازیں مکمل ہو گئی اب لاست کے جو دو رکعت نماز بچے ہوئے ہیں ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے دوسروں کا محتاج نہ بنائے محتاجی غریبی مفلسی سے اللہ تبارک تعالی مجھے محفوظ رکھے صرف اپنا محتاج بنائے کسی اور کا محتاج نہ بنائے ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح نیت کی میں نے دو رکعت نفل نماز کی مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کے طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے سلام پھیریں گے سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو کلہ اللہ احد کا صورت ہے یہ اکیس مرتبہ پڑھ لیں آپ کی چھ رکعت نماز مکمل ہو گئی یا چھ رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہے دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان تین چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما میری عمر میں برکت فرما اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین ان چھے رکت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں بلاؤں اور تمام مسئبتوں سے محفوظ فرما اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی غریبی مفلسی سے محفوظ فرما اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں جو بھی آپ دل میں دعا ہے اللہ تعالی سے مانگیں انشاءاللہ زوجل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تعالی آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا برکتیں بھی نازل فرمائیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین